اسلام علیکم لرنرز یہ کنی طور پر آپ نے اپنے ایریے میں اپنے سوسائیٹی میں پلیس ٹیشنز بھی دیکھے ہوں گے اور پلیس ٹیشنز کے اندر کام کرنے والے پلیس من بھی دیکھے ہوں گے ان کا کام بھی دیکھا ہوگا ان سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی کوئی آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی نہ کوئی یا سے ضرور جانے والوں میں ہوگا جو پلیس من ہوگا تو ان کا کام کیا ہوتا ہے انٹیروگیٹ کرنا تفتیش کرنا پوچھ کچھ کرنا انکوائری کرنا تو یہ تو ہماری سوسائیٹی کندہ ایسی لوگ پائے جاتے ہیں ان کا یہ خاص ایک دیوٹی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے تو کیا سیم اس طرح کی رسپانسیبیلیٹی اس طرح کا کریکٹر ہماری انگلیش لینگویج میں ہی پائے جاتا ہے کیا ہماری انگلیش لینگویج کے اندر بھی کوئی پلیس ٹیشن یا پلیس ٹیشن میں کام کرنے لوگوں کی طرح جو ان کا کریکٹر ہے وہ ہماری لینگویج اندر بھی پائے جاتا ہے یس یا نو جی ہم بالکل پائے جاتا ہے اور آج ہم اسی کو رسپانے جا رہے ہیں تو آئیے میں بتاتا ہوں آج آپ کو کہ ہماری انگلیش لینگویج کے اندر وہ کونس ایسے ورڈز ہیں کونس ایسے فیملی ہے جو بالکل سیم یہ کریکٹر پلے کرتی ہے جو ہمارے پلیس ٹیشن کے اندر پلیس من پلے کرتے ہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں بات کر رہے ہیں آج کن طور پر و اینڈ ایچ فیملی ورڈز کی کچھ لوگ اسے و اینڈ ایچ فیملی ورڈز بھی کہہ آ جاتا ہے ان کو تو ہم پڑھ رہے ہیں و اینڈ ایچ فیملی ورڈز کے بارے میں یہ ان کا کام جیسے میں بلے بتا چکا یہ ایک ساتھ ورڈز کی ایک کمبینیشن ہے فیملی ہے جن کا کام جسٹ انٹیروگیٹ کرنا ہے there are total seven words in these what, why, where, when, who, which and how all these seven words always used mostly always used in the interrogator form in the interrogation form to ask something, to discuss something so basically these are seven words in this family like what, why, where, when, who, which and how and all these seven words almost used to ask something, to interrogate something to question about anything یہ ساتھ ورڈز ہیں what, جس کا مطلب ہے کیا why, جس کا مطلب ہے کیسے where, جس کا مطلب ہے کہاں یا جہاں when, جس کا مطلب ہے کب یا جب یا تب آم توبہ کب لیا جاتا ہے who, جس کا مطلب ہے کونسا یا کون which, کا مطلب ہے کونسا یا جانسا who, کون اور which کونسا یا جانسا and how, کیسا اب دیکھیں گے سب کے اندر ان کا نام ہم نے کیوں رکھا ان کو ہم نے prominent کیوں کیا کیوں differentiate کیا باقی language کے اندر ان کا نام W-O-N-H یا ہم کہہ سکتے ہیں W-O-H and H family words کچھ بھی کہہ لیں ان کو کچھ لوگ اس کو W-O-H family words بھی کہتے ہیں W-O-H and H family words بھی کہتے ہیں تو سب کے اندر اب دیکھیں گے W-O-H, W-O-H, W-O-H سب کے اندر W-O-H بھی آ رہا ہے صرف آخری کے اندر H پہلے اور W-O بعد میں سب کے اندر W-O اور H کا ہونا بھی alphabetically اس میں ضروری ہے اور second یہ کہ ہمیشہ ان کا کام یہ ہے corrector یہ ہے کہ یہ ہمیشہ چیزوں کو پوچھنے کے لیے inquiry کرنے کے لیے questions کرنے کے لیے interrogate کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں تو ہم جیسے پڑھتے ہیں what what is your name آپ کا نام کیا ہے what is this یہ کیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں why are you cheating تو یہ کیا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کیوں ہس رہے ہیں آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں why are you in a great hurry آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں اس طرح سیم third one where where are you going آپ کہاں جا رہے ہیں where was he working وہ کہاں پہ کام کر رہا تھا next word is when when will you come back آپ واپس کب آئیں گے when was this happened یہ کب واقع ہوا next one is who کون who are you آپ کون ہے who is knocking at the door دروازے پر کون دستک دے رہا ہے which second last one which which is your pen اس میں سے آپ کا کلم کون سا ہے which color do you like the most آپ کون سا رنگ زیادہ اپسند کرتے ہیں and the last one is how کیسا how are you آپ کیسے ہیں and how has this created یہ کیسے تخلیق ہوا یہ کیسے بنا تو آپ نے دیکھا اس کے اندر کہ تمام کے تمام یہ seven words کا کام ایک ہی ہے کہ یہ سب کے سب question mark کے لیے interrogation کے لیے asking کے لیے questions کے لیے پوچھ گچ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی ہوگی جب ہم اس کو questions کے لیے use کریں گے interrogation کے لیے use کریں گے تو اس کی basic جو اس کی ایک خوبی ہے feature ہے وہ یہ ہے کہ ان کے فوراں بعد ہم ہمیشہ helping verb استعمال کریں گے جیسے یہاں پہ helping verb ہے یہ بھی helping verb ہے یہ بھی helping verb ہے یہ دیکھیں تو سب کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جب ہم اس کو کسی questions mode کے اندر لے کے آتے ہیں پوچھنے کے لیے interrogation mode کے اندر لے کے آتے ہیں تو ہم ان کے فوراں بعد کوئی helping verb لگاتے ہیں اور اند پر ہم sign of interrogation سوالی نشان بھی لگاتے ہیں تو یہ ہمیشہ سوال کرنے کے لیے پوچھے جاتے ہیں تو آج کس لیکچر میں ہم نے ڈسس کیا ہے کہ وہ A, H and H family words کیا ہوتے ہیں یہ something different ہے these are some special words special family which have seven words and these seven words are what, why, where, when who, which and how and all these seven words almost use to ask something to interrogate something ان کو سوال کرنے کے لیے پوچھ رچ کرنے کے لیے استعمال کے جات سیم اسی طرح جسے ہمارے society کے اندر ہمارے area کے اندر پریس من جو انیویسٹیگیٹ کرتے ہیں جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو پوچھ گچھ کرتے ہیں تو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں وہ جو questions کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ use کرتے ہیں تو سیم اس طرح یہ ان کا بھی کریکٹر ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے ان کے پار پڑھا ہے انشاءاللہ نیکس کسی لیکچر میں اور ٹاپک ساتھ آپ کے سامنے میں محمود افضل آؤں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے لیکچر اچھا لگا تو اس کو شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے میں اس کے ڈسکرپشن میں اپنا فون نمبر بھی دے دوں گا آپ جب چاہے اس کے حوالے کوئی questions ہو تو آپ اسے questions بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا as early as possible آپ کو reply کر سکوں اور ہمارا چینل the learning house ضرور سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر کیجئے بہت شکریہ thank you